آئی 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 آ کی تھی کہ معافی مانگی پڑے گی اس کا تو فیصلہ آئے گا نو مئی کا الحمدللہ میرا نو مئی کا آ چکا ہے میں اس سے بائزت بری ہو چکا ہوں تو مجھ سے معافی کون مانگی گا لیکن آج جب یہ دو صاحبان ایک پاکستان کے سابق وزیراعظم اور ایک پاکستان کے دو بار کے سابق وزیر خارجہ پاکستان کی اہم ترین عدالت سے بائزت بری ہوئے ہیں غداری کا الزام ختم ہو گیا ہے ان پہ راز آؤٹ کرنے کے الزام ختم ہو گیا ہے سائفر کیس سے بری ہو گئے ہیں سائفر کیس ہوا میں اڑ گیا ہے اب آپ ہمیں بتائیے عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے کون معافی مانگے گا دیکھئے عمران خان صاحب نے جو حمود الرحمان کمیشن کی بات کی اس کو لوگوں نے کس نے ایک طرح سے انٹرپیٹ کیا کسی نے دوسری طریقے سے ایک ہی بات تھی اور وہ بات یہ تھی کہ خدارہ وہ غلطیاں جو اکھتر میں ہوئیں وہ نہ کریں ہم کسی دارے کے خلاف نہیں لیکن ہمارا میسیج یہ تھا سیاسی انگل سے عمران خان صاحب نے بات کیوں وہ یہ ہے کہ جب عوام ووٹ ڈالیں اس منڈیٹ کا کوئی عزت دیں اس منڈیٹ کا خیال رکھیں وہ لوگ جو ووٹ کوئی عزت دو کی بات کرتے تھے وہ تو پتہ نہیں کس چیز کوئی عزت اب دیتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ منڈیٹ کی توہین جب جب ہوگی منڈیٹ کو عزت جب جب نہیں دی جائے گی تب تک ملک کو ریاست و نقصان پہنچتا ہے اس لیے اکھتر سے سبق سیکھیں اور اس بار جس کو منڈیٹ ملا ہے جس کو ووٹ ملا ہے اس کو فارم فورٹی سیون کے ایک ہوائی گھوڑے پہ بٹھا کے حکومتیں نہ بنائیں کیونکہ جس حکومت کے پیچھے قوم نہیں ہوتی وہ فیصلے نہیں کر سکتی وہ ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتی اس لیے عمران خان صاحب نے سب کو کہا کہ آپ تاریخ سے سبق سیکھیں اور اگر تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو ابھی حال سے سبق سیکھ لیں میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سائفر میں پاکستان کے ایک نڈر اور غیرت مند وزیراعظم اور قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا بڑی اہم بات میپ کرنے ایک اور جا رہا ہوں وہ یہ ہے ہمیشہ اس ملک میں یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ ناشنل انٹرسٹ کیا ہے ناشنل انٹرسٹ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے دیکھئے ناشنل انٹرسٹ کے امین پاکستان کے پچیس کروڑ کے ملک کے امین پاکستان جب وزیراعظم اور اس کی قابینہ ہوتی ہے اور اوٹ حلف جب وزیراعظم پاکستان لیتا ہے اس کے حلف کے آٹھ ہوئے پیرے میں میں آپ کو پیرا بائے پیرا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس کس پیرے میں کیا کیا چیز ہے آٹھ ہوئے پیرے میں وہ ہے کہ ملک کا وزیراعظم ڈیوڈ ڈیلیجنس یوز کرے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ناشنل انٹرسٹ کیا ہے کیا کوئی بات بتانی ہے یا نہیں بتانی کیا یہ اٹھارویں یا انیس گمہ گریٹ کا ایک سبکاری ملازم بتائے گا یا ملک کا الیکٹڈ وزیراعظم اپنی کابینہ کے ساتھ مشورہ کر کے بتائے گا اس نے فیصلہ کیا کہ ناشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ سائیفر کا ایک سازش ہوئی ہے اور ایک آخری بات دوسری شہباز شریف جاتھ وزیراعظم ہے فارم فورٹی سیون کے وہ سولہ مہینے پہلے بھی وزیراعظم تھے اور یہ بات بڑی اہم ہے اور میں اس کے جواب مانگتا ہوں حکومتی حلقوں سے اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب سوال پوچھا جانا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب آپ جب وزیراعظم تھے آپ نے ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی اور اس میں آپ نے امران خان صاحب کے نیچے ہونے والی ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جس میں سائیفر پہ فیصلہ کیا گیا کہ بین الاقوامی طاقت امریکہ کو یہ مارش کیا جائے گا اور یہ بلیڈ انٹرپیرنس ہے آپ نے توسیق کی پھر آپ کہتے تھے کہ کون سا سائیفر آپ سائیفر سے انکاری تھے شہباز شریف صاحب آپ بطور مزیراعظم سائیفر سے انکاری ہو گئے جب آپ سائیفر سے انکاری کر رہے تھے تو پھر آپ نے وہ ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کس ڈاکیمنٹ پہ کی اور جب آپ انکاری بن گئے تو پھر یہ کیس کس چکر میں چلایا اور آپ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سائیفر تھا تو آپ انکاری تھے کیا آپ جھوٹ بولنے کے مرتقب نہیں ہوئے شہباز شریف صاحب کیا آپ پہ باسٹ ٹریسٹ نہیں لگیا چاہیے کہ بطور وزیراعظم آپ نے اس سائیفر سے انکار کیا جس پہ امران خان صاحب کو اب نے تین سو دن سے جیل میں رکھا آج امران خان صاحب بھری ہوئے ہیں بام کم مبارک ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملنگ کے موزے جو بات اس وزیراعظم ہاؤس میں نکلی تھی کہ دو تحیل سے میرا لیڈر پھر آئے گا اسی ایوان میں اسی کرسی پیرلا کے حکم سے آئے گا جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ قوم کا لیڈر اڈیالہ سے سکھ روح ہو کے نکلے گا اور وزیراعظم ہاؤس میں عوام کی طاقت سے بطور وزیراعظم ایک بار پھر انشاءاللہ حلف اٹھائے گا پاکستان زندہ باد امران خان صاحب اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی اور تمام حق پرست پائندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے لیے خوشی کا دن ہے آج انصاب کا علم بلند ہوا حق ظاہر ہوا وہ کیس بوگس بیسلس جس کے بنا پہ نہ صرف کنسپاریسی کی گئی تھی نہ صرف حکومت ختم کیا گیا تھا بلکہ وہ جس کے بیس پہ خان صاحب کو دس مہینے تک جیل میں رکھا گیا آج اس کا خاتمہ ہوا عدالت نے دیکھا پراسیکیوشن کے ہر ایویڈنس کو دیکھا پراسیکیوشن کے ہر وکیل کو سنا لیکن وہ عدالت کو اس بات میں مطمئن نہ کر سکے کہ یہ ایسا کیسے جو کہ واپس عدالت کو ریمان کیا جا سکے یا اس میں کنوکشن بہال رکھا جا سکے اس میں نہ صرف بنیادی اصولوں کو مدی نظر نہیں رکھا گیا تھا بلکہ ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی الحمدللہ آج ہم سارے اس بات پہ خوش ہے کہ فائنلی اللہ تعالی نے خان صاحب کو سرخ روح کیا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب خان صاحب بہت جل باقی کیسز میں ان کی ایکویٹل ہوگی اور انشاءاللہ بہت جل باہر ہوں گے اور عوام کے سامنے ہوں گے جی شکریہ جی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک کے حردل عزیز لیڈر عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان کی ان پہ جو الزامات لگے تھے وہ اب سب نے دیکھ لیا کہ وہ بالکل سیاسی بنیاد پہ تھے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی مقصد تھا ان کو ایکٹمائز کرنا دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اچانک تھوڑی دیر کے لیے سوچتے لگیں گے کہ اس ملک میں کبھی کبھار انصاف بھی ہو جاتا ہے یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ جب تک ملک میں انصاف کی فراہمی قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا خان صاحب نے جس استقامت سے جس بہادری سے اور جس پختہ عظم کے ساتھ یہ جو جتنے بھی کیس ان پہ بنائے گئے ہیں چاہے وہ القادر یونیورسٹی کا ہو چاہے وہ توشہ خانہ کا ہو چاہے وہ یہ سائفر کیس ہو یا عدد کیس ہو اب دیکھیں جو عدد کیس ہے اس میں آپ نے دیکھا ایک طرف تو ہمیں یہ ہوا کا اقتازہ جھونکہ ملا جس پہ کہ ہم بہت خوش ہیں اپنے لیڈر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے انصاف کی فراہم کرنے والے اداروں کے لیے کیونکہ ان سے اس قسم کے انصاف کے فیصلوں سے ان کا بھی ان کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ بڑی ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جتنے بھی کیسز ہوں گے اس میں ہمیں کسی سے خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کے کیسز کی معافی ہو نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صرف آئین اور قانون کے مطابق ان کے کیسز کو سنا اور پرکھا جائے انشاءاللہ ہم یہی امید اس وقت ہم پرکا پتا ہے کہ ہمارے ایک دوسرا اہم کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے جس کی آج پہلے دن اس کی سماعت ہوئی اور وہ ہے ہماری ریزرف سیٹس یہ وہ ہے جنہوں نے عمران خان اور اس کی پارٹی پہ اعتماد کرتے ہوئے پاکستان کے اکثریت نے ان کو ووٹ لیا لیکن وہ راستے میں ہم سے چھرا لیا گیا اب ہم جو سپریم کورٹ میں جو ہمارا کیس ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو عوام کا منڈٹ ہے وہ واپس کیا جائے نہ صرف کہ الیکشن ٹریبونل کے ذریعے بھی اور یہ جو ریزرفڈ اور مینورٹی سیٹس ہیں وہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے یہ انصاف کا تقاضہ ہے یہ جمبوریت کا تقاضہ ہے اور یہ اس سپریٹ کی کا مظاہرہ ہے جس سے کہ ہماری جو عوام نے ہمیں منڈٹ دیا ہے وہ ہمیں واپس ملا جائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن ایک سیاسی اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نہ صرف ووٹوں کے صورت میں بلکہ پارلیمنٹ میں ہماری جو عددی اکثریت ہے اکثریت ہے چاہے وہ سینٹ میں ہو یا لوئر ہاؤس میں ہو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ باوجود تمام تر کوششوں کے کہ عوام کے اصلی نمائندے نہ سکیں وہاں پہ عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے اور ہماری جنگ یہی ہے کہ اس ملک میں کالون کی بالدستی ہو اور اس سے ہمارے جو ملک کی ترقی ہے وہ ممکن ہو سکے آخر میں یہی ہے کہ عمران خان اس ملک کے دلوں کی دھڑکن ہے اور جو خاص طور پر جو آج ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ جو عدد کا پشرا بی بی کی اور خان صاحب کی جو نکاح کا کیس ہے اس کو جس طریقے سے لیل کیا گیا ہے اس سے جو ہے تو جو قانون پہ جو اس قسم کے فیصلے آتے ہیں یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ ہمارے فیور میں آئے گا لیکن جس طریقے سے اس کیس کو کیا گیا پہلے تو وہ بہت ہی شرمناک کیس ہے کہ اگر ہم لوگوں کی ازباجی زندگیوں میں گھوز جائیں اور دوسرا کہ مقدمہ جب ختم ہوا تو اس کو دوبارہ نئی سرے سے شروع کرنے کا کا گیا ہے یہ ایک بلیک ڈاٹ ہے اپنا جوڑی شری کے اس میں ہسٹری میں شکریہ اس کا جواب کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا اور الحمدللہ اسی وجہ سے آج عمرار خان صاحب اور شاہ محمود قریش صاحب دونوں کی حد تک اس مقدمے سے دونوں کی بریت ہو گئی ہے اور ہم نے اپیل فائل کی تھی اس فیصلے کے خلاف وہ اپیل ہماری اکسپٹ ہوئی وہ درخواست ہماری اکسپٹ ہوئی وہ دونوں درخواستیں ہماری اکسپٹ ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ججمنٹ تھی وہ سیٹ اسائیڈ ہوئی عمرار خان اور شاہ محمود قریشی صاحب ان دونوں دونوں کی طرف سے جو درخواستیں دی گئی تھی وہ اکسپٹ ہوتے ہوئے دونوں اس مقدمے سے سائفر کے جھوٹے مقدمے سے آج الحمدللہ سرخرو ہو گئے ہیں یہ ایک بڑی ہی خوشائن بات ہے اور میں پوری قوم کو اس کیو پر مبارک بات پیش کرتا ہوں جو کہتے تھے غدار جو کہتے تھے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ دوسرے ممالک کے ساتھ خراب کیے گئے کبھی کہتے تھے چوری کیا کبھی کہتے تھے پاس رکھا کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کر پائے کہ کیسے تعلقات جب عدالت نے یہ کہا کہ بتائیں کہ کہ کہاں پر آپ کے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں آپ کے کیا پاسپورٹ بند ہو گئے ہیں کیا آپ کے سٹوڈینٹ واپس آ گئے ہیں کیا آپ کے ویزے نہیں لگ رہے کیا آپ کی تجارت رک گئی ہے کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس نہ سائیفر ریکارڈ کی اوپر تھا نہ سائیفر کا مطن ریکارڈ کی اوپر تھا اور نہ ہی کبھی یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں جو سائیفر کے ریلیٹر رولز تھے وہ بھی آج تک نہیں دیے گئے تو اس طرح سے یہ کیس چلایا گیا الحمدللہ آج وہ سارے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے جو سارے کہہ رہے تھے کہ سائیفر آیا سائیفر کبھی کہتے تھے نہیں آیا کبھی کہتے تھے کہ انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا کبھی کہتے تھے چوری کیا کبھی کہتے تھے پاس رکھا تو آج الحمدللہ سارے ان کے پرابوگنڈے نست و نابوت ہو گئے ہیں اور الحمدللہ آج یہ انصاف کی انصاف کی جیت ہے اس پاکستان کی جیت ہے پاکستان کی عوام کی جیت ہے دیکھیں یہ جو ججمنٹ تھی اس ججمنٹ کو سیٹسائیڈ کر دیا ہے یعنی کہ ختم کر دیا ہے ختم کر دیا ہے تو الحمدللہ یہ اس کو بری سمجھیں اور یہ کیس جو ہے یہ کیس ختم ہو گیا یہ کیس اپنا دم مٹھائی شیٹائی کے انتظام کوئی جشن وغیرہ کیا کچھ کریں گے اور سر یہ بتائیں ہمیں بہت خوشی ہے اور ہم انشاءاللہ مٹھائی بھی تقسیم کریں گے لیکن اصل مٹھائی اس وقت ہوگی جب ہمارے لیڈر ہمارے ساتھ ہو اور وہ کب تک آپ کے بیس میں ہوں گے لیکن عدد کیس اس وقت رہ گیا عدد کیس کے اندر بہانے سے آپ کو پتا ہے کہ فیصلے والا دن لٹکا دیا گیا اس میں جو سمات ہے وہ اب دوبارہ ہوگی اب ہم یہی استعداہ کریں گے کہ جلدی سے جلدی اس میں فیصلہ سنایا جائے اس وقت تک صرف یہ ایک مقدمہ رہ گیا جس میں خان صاحب اس وقت گرفتار ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مقدمہ نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری ڈالی گی اسی بدنیتی کی اوپر نائی تمہی والے کیسے میں کہ اگر یہاں سے رہائی ہوگی تو ادھر وہ گرفتاری ان کی ڈالی ہوگی تو وہ بھی اس وقت سے نہیں رہا ہو پائیں گے لیکن خان صاحب کی نائی تمہی کی حوالے سے کسی کیسے میں گرفتاری نہیں ہے زمانتیں خان صاحب کی ہوئی ہوئی ہیں اور کچھ ابوری زمانتیں چل رہی ہیں جو اب آرگومنٹس ہوں گے اور پھر وہ کنفرمیشن کی طرف جائیں گی آپ بتا رہے ہیں ابھی تک کہ ایک کیس رہا گیا کوئی اور نیو کیس بھی دیکھیں اگر آپ کی رائے ان کو ہے کہ ڈلوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی رائے ہے لیکن یہ غیر قانونی کام ہوگا اگر وہ ایسا سوچتے ہیں اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں ہم ایڈوانس میں پچھلے تمام کیس کی بھی مضامت کرتے ہیں اور نئے بنانے والے کیس کی بھی مضامت کرتے ہیں یہ جھوٹے کیس تھے جو دم توڑتے جا رہے ہیں اور پھر یہ کہہ دینا کہ عمران خان جو ہے وہ اس ملک سے دشمنی کر گیا عمران خان کے اوپر سچے کیسز بنائے گئے آج سارے ان کے بیانیے ختم ہو رہے ہیں آج ایک سو نو کے رول کی اوپر ایمان کے رول کی اوپر دس سے بارہ کیسز میں خان صاحب کی بریت ہو چکی ہے اور آج سائفر کیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ججمنٹ سیٹ ایسایڈ ہوگی خان صاحب کی حد تک اور شاہم حمود گریشید صاحب کی حد تک کس طرح یہ کیس ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے فیصلے دیئے گیا اور الحمدللہ جو ہی کسی عدالت میں میرٹ کی اوپر کیسز سنا گیا تو اس کے اندر یہ چیز ہے خوشکبریوں پر خوشکبریاں آنا شروع ہو گئی ہیں صبح بھی عمران خان مراد سہید شاہ میں مطرحشید بری کر دیا گیا ابھی بھی خوشکبری آپ کے لئے آگئی ہے تو یہ خوشکبریوں کا سرطلہ تو شروع ہو گیا اب عمران خان کی خوشکبری کب 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 خوشکبری وہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشکبریاں ہیں یہ بیسیکلی اس بڑی خوشکبری کے چکر میں ہم چھوٹی چھوٹی خوشکبریاں محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں اصل خوشکبری تب بھی ہے جب لیڈر ہمارا باہر ہوگا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کے روڈ کے اوپر چلنے کے لئے گاڑیوں کو جگہاں جو ہے وہ نہیں ملے گی اتنی عوام ان کے ساتھ ہوگی اتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اس طرح سے استقبال کیا جائے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے دیکھیں ان کے لئے میسیج یہ ہے کہ ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ بنانا چاہیے ایسی سائفر کے حوالے سے کیونکہ انہوں نے اس کی پروٹیکشن کی اور حکومت گرائی اور جوٹھا مقدمہ بنایا اب ان کے اوپر مقدمہ بنے جنہوں نے جوٹے کیسز بنائے ہیں گوائیاں دیں ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہو اور وہ قانون کی گرفت میں آئیں اور وہ جیلوں میں جائیں اور ان کے اوپر ٹرائل چلے جنہوں نے یہ سازش کیا ہے عمران خان محبب وطن پاکستانی تھا جو اس نے پوری قوم کو اعتماد میں لیا کہ کس طرح سے باہر سے دھمکی ملی اور کس طرح سے حکومت گرائی گئی اس کا فرض تھا جو اس نے فرض ابنا پورا کیا جوٹہ صاحب جو ایک سو نبی ملیئر والا کیس چاہرہ بند تھا